بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز ویلکم تو سینٹر آف وزڈم چینل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین کافی ٹائم پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں بتایا تھا کہ رشیہ نے فیفا ورلڈ کپ 2018 کے سلسلے میں پوری دنیا سے آنے والے فوٹبال میچز کے شائقین کے لیے ویزا فری انٹری کا اعلان کر دیا ہے اب فرینز حالی میں ایک ملک نے رشیہ کے ساتھ معایدہ کیا ہے ایک ایگریمنٹ کیا ہے جس کے تحت فیفا ورلڈ کپ اور یورپین گیمز کے سلسلے میں ویزا کی پابندیاں اٹھاتے ہوئے پوری دنیا سے آنے والے سیاؤں کے لیے ویزا فری انٹری کا اعلان کر دیا ہے اب وہ ملک کون سا ہے جس نے ویزا فری انٹری کا اعلان کر دیا ہے اس کے بارے میں تفصیلات آج کی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گے تو آپ لوگ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مربانی مزید اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کر لیجئے تو آئیے فرینڈ شروع کرتے ہیں رشیہ کے بارے میں یہ خبر پہلے ہی عام ہو چکی ہے کہ رشیہ نے فیفا ورلڈ کپ 2018 کے لیے ویزا فری انٹری کا اعلان کر دیا ہے اور فیفا ورلڈ کپ 14 جون 2018 سے 15 جولائی 2018 تک رشیہ کے مختلف شہروں میں کھیلا جائے گا تو اب جو لوگ رشیہ جانا چاہتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے تو وہ 4 جون 2018 سے فلائٹ لے کے جا سکتے ہیں اور 25 جولائی 2018 تک وہاں پہ قیام کر سکتے ہیں اب یہاں پہ رشیہ نے بیلر اس کے ساتھ یہ معایدہ کیا ہے بیلر اس جو کہ رشیہ لیتوینیا لیٹویا پولینڈ اور یوکرین کے ساتھ اس کا بارڈر ملتا ہے یعنی رشیہ کا امسائیہ ملک ہے بیلر اس تو رشیہ نے بیلر اس کے ساتھ یہ معایدہ کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس فین آئی ڈی ہوگی جنہوں نے رشیہ کے فیفا ورلڈ کپ کی میچ کی ٹکٹ خرید لی ہے تو وہ لوگ رشیہ تو بغیر ویزہ جا سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بیلر اس بھی بغیر ویزہ جا سکتے ہیں بیلر اس کی سیات بھی کر سکتے ہیں اب فرینڈ یہاں پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی بیلر اس جائیں اور پھر آپ رشیہ جائیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ اگر آپ رشیہ جانا چاہتے ہیں ویزہ فری تو آپ ساتھ میں بیلر اس بھی بغیر ویزہ جا سکتے ہیں بیلر اس کی سیاحت بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو الگ سے فین آئی ڈی کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ جو پہلے ہی آپ نے میچ کی ٹکٹ خرید لی ہے جو فین آئی ڈی آپ نے آن لائن حاصل کر لی ہے تو وہی اس کے لئے کافی ہوگی آپ اسی پر ٹریول کر سکتے ہیں اور رشیہ کے ساتھ ساتھ بیلر اس کی سیر بھی کر سکتے ہیں اپرینڈ یہ معاہدہ رشیہ کے فارن منسٹر اور بیلر اس حکومت کی درمیان کیا گیا ہے اور اس کا بازابطہ جو اطلاق ہے وہ چار جون دو ہزار اٹھارہ سے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر دی جائے گا اور اس معاہدے کے تحت یورپین گیمز جو کہ دو ہزار انیس میں بیلر اس میں منقد ہوں گی اس وقت رشیہ بھی ویزہ فری انٹری دے گا اور بیلر اس بھی ویزہ فری انٹری دے گا تب بھی جو لوگ بیلر اس یورپین گیمز دیکھنے کے لیے جائیں گے وہ رشیہ بھی ویزہ فری جا سکتے ہیں تو اس طرح یہ معاہدہ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار انیس دونوں سالوں میں یہ معاہدہ قائم رہے گا اب جو لوگ رشیہ ویزہ فری انٹری پہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میچ کی ایک ٹکٹ خریدیں وہ آپ آن لائن خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک فین آئی ڈی آن لائن اپلائی کرنی ہوتی ہے اور فین آئی ڈی لینے کے بعد آپ اپنی ٹکٹ کروا کے اپنے پاسپورٹ کے ساتھ آپ ٹریول کر سکتے ہیں فرنڈز اس پہ ہماری ایک ویڈیو موجود ہے اس کا لنکھ دسکرپشن میں دے دوں گا آپ چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اس کے بارے میں جو بھی آئندہ اپ ڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ شیئر کر دی جائیں گی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ